اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی پیڈ والا جو موبائل ہے اس کی LCD کس طرح چین کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ 3000 ضروری ہیں ایک تو پیچ کا سکرو ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کے پیچ کھول لیں اس کے بعد یہ اوپنر ہوتا ہے یہ کافی قسموں کے اوپنر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ٹیوزر یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہونی بہت ضروری ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ نے موبائل میں سے SIM اور میموری کارڈ یہ نکال لینے ہیں یہ نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس کے پیچ اوپن کرنے ہیں جب پیچ اوپن ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل اوپن کر لینا ہے موبائل کو کھول لینا ہے اوپنر کی مدد سے تو دوستو جب تک پیچ کھلتے ہیں میں تب تک آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کے نیچے آپ کو لال کرر کا سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو دبانے کے بعد آپ کو بیل آئیکن بھی نظر آئے گا بیل کا جو بیل بنی ہوگی اس کے اوپر بھی آپ نے پریس کر دینا ہے آپ دوستو پیچ کھل چکے ہیں یہ اوپنر کی مدد سے آپ نے آپ دوستو پیچ کھل چکے ہیں اور یہ اس کے سم اور میموری کارڈ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا تھا سم اور میموری کارڈ یہ آپ نے لازمی نکال لینے اس کے بغیر موبائل اوپن کریں گے تو پھر سم یا کارڈ ٹوٹ سکتا ہے یا یہ اوپن ہی نہیں ہوگا تو کیونکہ اس کی فرانٹ کی کیسنگ تو اوپن ہو جائے گی لیکن اس کا مدر بورڈ باہر نہیں نکلے گا اس طرح جس طرح میں نے اس کو اوپنر کی مدد سے اوپن کر لیا ہے آپ نے بھی اس طرح اس کو اوپن کر لینا ہے کوئی بھی موبائل جو بھی آپ بٹنوں والا موبائل ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں جس کی LCD آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے اسی طریقہ کی مدد سے کھول لینا ہے دوستو سارے موبائل کی پیڈ کے ایک ہی طریقہ سے کھلتے ہیں بس ہر موبائل کی کیسنگ الگ الگ طریقے سے لگی ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ نے رپیرنگ کا کام سیکھنا ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا دیں اور جو آپ کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے وہ بھی بتا دیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جل سے جل اس کا سلوشن بتا سکوں اور جن دوستو نے سوفٹوئر کا کام سیکھنا ہے وہ بھی مجھے نیچے کمنٹ میں بتا دیں بلکہ میں ایک سیریل شروع کرنے لگا ہوں جس میں سوفٹوئر اور رپیرنگ کا مکمل طور پر کام سکھایا جائے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو صرف LCD کے بارے میں بتا جا رہا ہے جو کہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے موبائل کو کھولنا کیس طرح ہے اور اس سے LCD کیس طرح اتارنی ہے تو اب دوستو یہاں پہ میں اس کو گرم کر کے اس سے LCD اتار لیتا ہوں اور دوستو آپ نے یہاں پہ دھیان کرنا ہے کہ جو اس کا کی پیڈ کا پتہ ہوتا ہے جو سٹکر لگا ہوتا ہے وہاں تک ہیٹ نہ جائے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں تک ہیٹ چلی جائے گی اور وہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے اتار لیں کیونکہ جب اتر جائے گا تو پھر آپ آسانی کے ساتھ اس کی LCD اتار لیں گے اب دوستو جب LCD اتر جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کابیہ کی مدد سے اس کے جتنے پوائنٹ ہیں ان کو ملائم کر لینا ہے بلکل بہترین کر لینا ہے سولڈنگ وغیرہ کہیں پہ زیادہ ہے تو اس کو بھی برابر کر لینا ہے اور اگر کوئی پوائنٹ جوڑ گیا ہے تو اس کو بھی آپ نے صحیح کر لینا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پوائنٹ میں نے ایک ایک کر کے صحیح کر لیے ہیں اب LCD کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر LCD کون سی لگ جائے گی تو اس کے لیے ہم اس کے اندر سب سے پہلے بیٹری ڈال لیتے ہیں اور اب یہاں پہ میرے پاس یہ LCD دوسری ہے تو اس کو میں لگا کے چیک کرتا ہوں چیک کس طرح کرنا ہے LCD ان کے پوائنٹوں کے اوپر بورڈ کے جو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر رکھ کے پھر آپ نے انگوٹھے کی مدد سے اس کو دبا لینا ہے اور پھر پاور کا بٹن پریس کرنا ہے تو دوستو موبائل آن ہو گیا ہے لیکن LCD کے اوپر کچھ نہیں آ رہا تو میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ کیوں نہیں آ رہا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ آن ہو گیا لیکن LCD پہ کچھ نہیں آیا اب میں دوسری LCD اس کے اوپر لگا کے چیک کرتا ہوں تو شاید میرے جو انگوٹھے کی مدد سے کوئی پوائنٹ جڑ گیا ہوگا یا صحیح سے دبا نہیں ہوگا اس وجہ سے میں ریزر کا استعمال کرتا ہوں یہ ربر ہوتا ہے یہ آپ کو سٹیشنری کی دکان سے مل جائے گا بک ڈیپو کی دکان سے مل جائے گا وہاں سے آپ نے یہ لے لینا ہے اس سے تھوڑا سا بہتر طریقے سے دباؤ پڑتا ہے اور LCD یہ آپ دیکھ سکتے ہیں LCD چل گئی ہے لیکن اس کے کلر صحیح نہیں آ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بلو کلر کا آ رہا ہے تو اس کے کلر LCD کے ٹھیک نہیں ہیں تو میں دوسری بھی LCD لگا کے چیک کر لیتا ہوں جو اس کے اوپر میچ ہو جائیں اگر میچ نہیں ہوئی تو پھر مجھے اسی LCD کو لگانا پڑے گا اب یہ میرے پاس ایک اور ورزن کی LCD ہے یعنی کہ تین چار ورزن ہوتے ہیں میرے پاس جو پڑے ہوئے ہیں ویسے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے لیکن میرے پاس جو تین چار ہیں میں سارے چیک کر لیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر جو LCD اگر مجھے مل جاتی ہے جس کے کلر صحیح ہیں تو پھر میں وہ لگا دوں گا نہیں تو پھر یہی اس کے اوپر فکس کر دوں گا تو دوستو مقصد آپ کو بتانا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیوں موبائل جو ہے اس کا کیوں ریڈ نہیں آ رہا تھا یہ LCD بھی میں نے لگا دی ہے اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ڈسپلی آ گیا تھا تو میں دوبارہ سے ٹھیک سے لگا کے چیک کرتا ہوں شاید اس پہ ڈسپلی صحیح آ جائے اگر صحیح آ جاتا ہے تو پھر اس کو لگا لیں گے دوستو ابھی اس کے اوپر تو وائٹ آ گیا تھا میں وہی LCD لگا دیتا ہوں جو اس کے اوپر ڈسپلی دے رہی ہے لیکن اس کے اوپر کیوں لکھا ہوا آ رہا ہے یہ تو وائٹ آ رہی ہے تو دوستو LCD لگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو LCD کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ سولڈنگ نہیں ہوئے ہوئے ہوتے ان کو آپ نے دونوں طرف سے سولڈ کر لینا ہے اگر دونوں طرف سے سولڈنگ نہیں کر رہے تو اس طرف سے آپ نے سولڈنگ ضرور کرنی ہے جو بورڈ کے اوپر لگنی ہوتی ہے وہ والی سائیڈ آپ نے ضرور سولڈنگ کرنی ہے جو سائیڈ بورڈ کے اوپر لگتی ہے تو دوستو میں دونوں سائیڈوں پہ LCD پہلے سولڈنگ کر لیتا ہوں تاکہ مجھے لگانے میں آسانی ہو اب دوستو ایک سائیڈ سے LCD سولڈ ہو چکی ہے اب میں دوسری طرف سے بھی LCD کو سولڈنگ کر لیتا ہوں اور سولڈنگ اچھے سے کرنی ہے اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی پوائنٹ آپس میں نہ جڑ جائے اگر کوئی بھی پوائنٹ آپس میں جڑ گیا تو پھر آپ کے LCD وائٹ آ جائے گی یا آپ کا موبائل شارٹ ہو جائے گا آن نہیں ہوگا تو دونوں طرف سے LCD سولڈنگ ہو چکی ہے اب میں اس کو جلدی سے بورڈ کے اوپر بھی فکس کر دیتا ہوں تو دوستو جب آپ LCD لگا رہے ہوں تو پیسٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے پیسٹ لگا کے آپ نے LCD لگانی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی پوائنٹ آپس میں نہیں جڑ پائے گا اور LCD بہترین طریقے سے لگے گی اور وائٹ بھی نہیں آئے گی کچھ لوگوں سے شکایت آ رہی ہوتی ہے کہ LCD لگوا کے گئے تھے لیکن وہ کبھی وائٹ ہو جاتی ہے اور کبھی ڈسپلی آ جاتا ہے تو یہ والی شکایت کبھی آپ سے کسٹمر نہیں کرے گا جب آپ پیسٹ لگا کے تو LCD لگائیں گے تو اب دوستو LCD لگ چکی ہے میں اس کو ایک دفعہ احتیاطاً چیک کر لیتا ہوں بیٹری لگا دی ہے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LCD اس کا کیو ریڈ نہیں آرہا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس اس کی اوریجنل جینین LCD نہیں پڑی تو مجبوراً مجھے یہی لگانی پڑی مقصد آپ کو بتانا تھا کہ LCD کس طرح چینج ہوتی ہے کس طرح ریپلیس ہوتی ہے تو آپ نے دھیان سے اس کی کیسنگ بھی بند کرنی ہے اکثر موبائل حضرات کیسنگ بند کرتے وقت LCD کے اوپر دباؤ دے کے LCD توڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ لگانی پڑتی ہے تو دوستو میں نے ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی سب کچھ جو میرے ذہن میں تھا میں نے سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا چینل اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا بیل آئیکن دبائیں گے تب ہی آپ کو ہماری نئی ویڈیو پہنچ سکے گی تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات